اسلام علیکم میں ہوں حیدر راجہ حیدر ایک بار پھر بہت ہی زبردست وظیفے کے ساتھ آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کی فرمائش آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی چاہت کو دیکھتے ہوئے بار بار آپ کے دلوں پہ دستک دینی پڑتی ہے آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت سارے پیرنٹس نے اور جتنی ہماری بہنیں ہیں انہوں نے خاص طور پہ بار بار ذکر کیا ہے کہ جو بیٹیوں کے نصیب ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کھلیں گے انلاک کیسے ہوں گے یا ان کی زندگی میں اشرت سے کیسے پوری زندگی ان کی گزر سکتی ہے وہ جب اپنے گھر چلی جائے تو ان کی زندگی میں کبھی رزق کی تنگی یا اولاد کا کوئی مسئلے مسائل نہ ہو یا ریلیشنشپ میں بریک اپ نہ آئے تو اولاد کے لیے یہ نصیب کیسے کھلیں گے یہ ان کی خوشیوں کا ایک دروازہ کیسے کھلے گا جہاں سے سب چیزیں واپس آ جائیں تو یہ بڑا اہم وظیفہ ہے جو آپ سب کی نظر کرنے لگا ہوں وظیفے میں احتیاط جو کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کتنے دن کا ہے ہے تو یہ وظیفہ چودہ دن کا کم سے کم چودہ دن زیادہ زیادہ جب تک آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے پھر وہ ہی کہوں گا کہ کسی سے اجازت لینی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے چودہ دن فورٹین دیس تک یہ کرنا ہے قرآن پاک کو کھولنا ہے یا آپ لسٹ میں جائیں گے تو سورہ سجدہ آپ نے نکالنی ہے سورہ سجدہ جو ہے وہ نکالنی ہے آپ نے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے جو الگ الگ لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چونتیز دفعہ کر لیں کوئی کہتے ہیں فورٹی ون ٹائم کر لیں کوئی کہتے ہیں ستر دفعہ یہ پوری سورہ سجدہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ سجدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جب چودہ دن کرنی ہے تو آپ چودہ دفعہ اس کو روز پڑھ سکتے ہیں چودہ دن تک چودہ 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 بہت سارے لوگوں کے یہ کہنا ہے کہ جی اکتالیس دفعہ یا پچاس دفعہ آپ نے پڑھنی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھنی ہے تو اس کی کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ آپ کو اسی طرح کرنا وہ کرنا چاہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ممانیت نہیں ہے وہ بھی ایک بیسٹ وے ہے لیکن آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ والدائن بھی کر سکتے ہیں ماں باپ دونوں کر سکتے ہیں لڑکیاں لڑکے اپنے لئے اگر خود کرنا چاہیں تو یہ اور بھی اچھا ہے یہ وہ خود کر سکتے ہیں سورہ سجدہ چودہ دن تک چودہ اب دفعہ آپ نے پڑھنا ہے لیکن روز آنا جو فورٹین ٹائم پڑھنا ہے وہ ون گو میں پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ زہر اصل مغرب شام ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پڑھ لیا تھوڑا طویل ہو جائے گا لیکن ظاہر ہے انلاک کرنے کے لئے تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی اس رب کو منانے کے لئے تو بڑی بڑی ہستیاں کیا 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 کرتے تھے تو یہ ایک نایاب سا نسخہ ہے توفہ ہے ان لوگوں کے لئے جو بچوں کے اچھے نصیب کے لئے غاز طور پر بیٹیوں کے لئے کہ ان کا نصیب اچھا ہو جائے تو یہ اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں جن کے بیٹے وہ کہتے ہیں جی بیٹیوں کے لئے بیٹے بیٹے والے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ رزق کی فراوانی بھی ہو جائے گی ان کی آنے والی زندگی شادی کے اگر مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اب چودہ دن جب آپ نے یہ کر لیا تو چودہ دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا چینی لینی ہے اور چینی لینی ہے پانچ کلو چینی لینی ہے اس کے پانچ پیکٹ بنانے یعنی کلو کلو کے پیکٹ آپ بنا لیں اور وہ پانچ ڈیفرنٹ لوگوں کو آپ دے دیں جو ڈیزرف کرتے ہیں تو پانچ کلو چینی چودہ دن کے بعد آپ نے تقسیم کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہے کم از کم ایک مہینہ آپ کے ہو سارے مسئلے مسائل رشتے آنا شروع ہو گئے جہاں بھی ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ضرور پڑے کہ ابھی تھوڑا سا کمی ہے ابھی دوبارہ سے ظاہر ہے ستاروں کی جو نا صورتحال ہے اس کو بھی بہتر دیکھنا ہوتا ہے کہاں کہاں کیسے موف کر رہے ہیں سٹارز وہ بھی آپ ظاہر ہے میرے پرگرام میں لائف شوز میں آتے رہتے ہیں اس میں ہم آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا اور پھر دوبارہ آپ چودہ دن کے لیے شروع کر سکتے ہیں یہ ان خاص دنوں میں نہیں پڑا جا سکتا اس میں آپ بریک لے سکتے ہیں اور اس کا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ اس کو جب شروع کریں گے تو پھر اس میں بریک نہیں ہے پھر ون سے شروع ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا آپ بیچ میں ان خاص دنوں میں اس کو روک کے جو پچھلے دن چودہن دن سے پہلے اگر آپ نے شروع کیا تو وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ اگر آپ مزید اپ ڈیٹ چاہیں تو this is my email ID you can email me anytime اور آپ اس پہ اپوائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں پرائیوٹ میٹنگ بھی کر سکتے ہیں اسٹرالوجی نمبرالوجی ماجک سر ریلیٹڈ کچھ بھی دنیا کی بات ہے چیز ہے کام ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور یوٹیوب کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں راجہ ہیدر آفیشل جو میرا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہے ہیں میرا بہت سارا پیار پامانے خدا